اس سوائے کے محرکہ کے اندر یہ تذکرہ ہے صفحہ نمبر 293 پر کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب جنگ سفین کے لیے جا رہے تھے حازہ نینوہ چلتے چلتے آپ کا گزر نینوہ کے مقابل سے ہوا یعنی جہاں نینوہ شہر ہے فواقفہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے جو کہ جنگ سفین کی طرف جا رہے تھے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے فقیل کربلا تو پتا چلا کہ یہ کربلا کا علاقہ ہے فبقا تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ رو پڑے حتی بلل ارض من دموئے ہی اتنا روئے کہ زمین نیچے تر ہو گئی ثم قالا پھر حدیث بیان کی کہا دخلتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جبریل تھوڑی دیر پہلے ابھی میرے پاس تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا بے موض اس جگہ میں یکالو لہو کربلا جس کا نام کربلا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ جیسے ام فضل رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی اس شہادت کا تذکرہ ہوا اور یہاں اضافہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا بھی ذکر کیا شات الفرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ این کنارے کے اوپر مطلب یہ ہے کہ جو بڑا ایریا کسی دریا کے ساتھ لگتا ہو تو اس کو سب ایریا کو ہی اس کے شاتی اور ساحل یا کنارے کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے تو یہ بستی یعنی جو کچھ فاصلے پر کربلا اس فرات کے قریب ہی آباد ہے فرمایا اس میں میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا جبریل وہاں مٹھی مٹھی بھی وہاں سے لائے اور میں نے اس مٹھی کو سونگا ہے تو جب جبریل وہ مٹھی لائے ہیں اور یہ خبر دی ہے تو اے علی فلم املک اے نیا انفادتا تو پھر میرا آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے